خیبر کے حوالے سے میں گفتگو کر رہا تھا تو میں یہ بھی بتاتے چلوں کہ خیبر کے میدان میں اور خیبر کے جنگ کے جو مناظر تھے وہ کس انداز میں تھے خیبر یہ جو یہودیوں کا ایک بہت بڑا قلعہ تھا خیبر جسے کہتے ہیں یہ یہودیوں کا بہت بڑا قلعہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابو بکر پاک رضی اللہ عنہ کو بیجا کہ ابو بکر جاؤ آپ لشکر لے کے گئے تو خیبر فتح نہیں ہوا خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہوا اب آپ پہ تشریف لے آئیں حضرت سیدنا حروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیجا عمر آپ جائیں اور اس قلعہ کو فتح کریں پھر بھی وہ قلعہ فتح نہیں ہوا تیسرا دن تھا آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا لوگو میں کل جنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا کہ جس سے اللہ اور اللہ کا رسول محبت کرتا ہے اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے یہ نصیب اور قسمت کی بات تھی چشم فلک یہ نظارہ دیکھ رہی تھی کہ خیبر کا جنڈا علم کس شخص کے ہاتھ میں دیا جائے گا صبح ہوئی تو شہرِ خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا اعلان ہو گیا کہ حضرتِ علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ہاتھ میں جنڈا دیا جائے اور میں آپ کو یہاں پر البدائیہ والنیایہ کی دوسری دوایت سنا دیتا ہوں خیبر کے میدان میں جب جنڈا مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کے ہاتھ میں تھا تو صحابہ کا سوال تو سنیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج جنڈا خیبر کے میدان میں علی کے ہاتھ میں ہے کل خیبر کل بروزِ محشر جنڈا کس کے ہاتھ میں ہوگا صحابہ کا اندازِ محبت تو دیکھئے مولا کائنات سے کہ خیبر کے میدان میں حشر کے جنڈے کا پوچھ رہے ہیں حضور نے فرمایا میرے صحابہ آج جس کے ہاتھ میں جنڈا سج رہا ہے بروزِ محشر اسی علی کے ہاتھ میں لوائے خمد دیا جائے گا جنڈا مصطفیٰ کریم کا ہوگا تھام حضرتِ شیرِ خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے ہوگا اب حضرتِ شیرِ خدا کے ہاتھ میں جو جنڈا آیا تو آپ قلعے کی طرف بڑھے یعودیوں نے قلعے کے اوپر سے جانک کر دیکھا انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے جو ہماری طرف آ رہا ہے آپ نے علم کو پتھر میں گاڑا تو انہوں نے آپس میں کہا کہ یہ جوان بڑا بہادر لگ رہا ہے اور اس کا نام تو پوچھو اے جوان تیرا نام کیا ہے بتایا کہ میرا نام علی بن عبی طالب ہے میں ابو طالب کا بیٹا ہوں عمران کا بیٹا ہوں سامینِ محترم جب یہ نام سنا تو انہوں نے کہا آج تک خیبر کے قلعے کو کسی نے فتح نہیں کیا لیکن ہم نے پچھلی کتابوں میں پڑھا ہے جو خیبر کے قلعے کو فتح کرے گا اس کا نام علی بن عمران ہوگا علی بن عبی طالب ہوگا حضرت ابو طالب کا نام عمران تھا اچھا جب سب سے پہلے ایک یہودی حارس نام تھا اس کا حارس یہ مقابلے میں آیا حضرت شیر خدا نے دو بندوں کو بھیج دیا وہ بھی اچھا لڑاکا بندہ تھا وہ جانتا تھا لڑائی کرنا اس نے دونوں صحابہ کرام جو حضرت علی شیر خدا کرم اللہ و جل کریم نے بھیجے تھے ان دونوں کو شہید کر دیا حضرت شیر خدا کو غصہ آیا آپ تشریف لے گئے اور آپ نے ایک ہی وار میں اسے واصل جہنم کر دیا اب جب وہ واصل جہنم ہوا تو اس کے بائی جسے مرحب کہا جاتا ہے تاریخ کی کتابوں میں اس کا نام ہے یہ ایک ہزار بندے کی طاقت رکھتا تھا یعنی ان سے لڑائی کر سکتا تھا ایک وقت میں یہ بھی سے غصہ آیا اور اس بہادر کا غصہ تو دیکھئے دو زیریں پہنی ہاتھ میں دو تلواریں لی دو ڈالیں اٹھائی اور پھر آگر کہتا ہے کہ میرا نام مرحب ہے میرا نام مرحب ہے اس نے آ کر چند جملے کہے جو میں آپ کے عزرات کے سامنے ضرور بیان کرتا ہوں اس نے کہا کہ سارا خیبر جانتا ہے میں مرحب ہوں اسلے میں چھپا ہوا ہوں فنونِ حرب اور شجاہ تو بہادری میں اس میں مشہور ہوں میدانِ جنگ میں شیروں جیسے بہادر جب آگ برسا رہے ہوتے ہیں جب میں سامنے جاتا ہوں میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں اور اگر سارا جہان بھی مغلوب ہو جائے میں غالب رہتا ہوں میرا مد مقابل خون میں رنگین ہو جاتا ہے یہ اپنی خوب تعریفیں کر رہا تھا شیرِ خدا کرنا ملہ وجہ الکریم کی باری آئی یہ رچ پڑا کرتے تھے پہلے کہ میں نے یہ کیا ہے میں نے یہ کیا ہے شیرِ خدا کی باری آئی آپ نے فرمایا میں تیری طرح ڈینگیں تو نہیں ماروں گا لیکن میں مسجدِ نبی شریف کی پھٹی ہوئی صفوں پر رہتا ہوں نانِ جوین اور سطو کی خوشک روٹی یہ کھا کر گزارا کرتا ہوں لیکن مجھے معمولی نہ سمجھنا میری امہ نے میرا نام حیدر رکھا ہے میری امہ نے میرا نام حیدر رکھا ہے آپ نے پھر ایک ہی وار میں دو اس نے زریں پہن رکھی تھی دو ڈالیں تھی دو تلوار ایک ہی تلوار میں اسے واصل جہنم کر دیا تاریخ الخلفاء صفہ نمبر 118 ریاض النظرہ صفہ نمبر 247 میں لکھایا کہ جنگِ خیبر کے بعد اب حضرتِ شیرِ خدا نے وہ قلعہ جو تھا دروازہ تھا وہ ہاتھ میں اٹھایا چالیس افراد اسے اٹھا رہے تھے وہ ہل نہیں رہا تھا شیرِ خدا نے ہاتھ میں اٹھایا دھال بنا لی ڈال بنا کر آخر تک اس سے لڑائی کرتے رہے تو سامینِ محترم یہ طاقت شیرِ خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس کون سی تھی علی کی ظاہری غزہ کی طاقت ستو کی خوشک روٹی کھانے والا اتنا پاورفل کیسے ہو سکتا ہے سامینِ محترم یہ اس غزہ کی پاور نہیں تھی یہ ایمان کی طاقت تھی یہ روحانی طاقت تھی جو میرے ربِ ذوالجلال نے شیرِ خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو عطا کر رکھی تھی اگر علم علی کے ہاتھ میں دے کر فرمایا نا کہ علی اللہ سے محمد رسول اللہ سے پیار کرتا ہے اور وہ اس سے پیار کرتے ہیں تو مسلح دے کر حضرتِ ابو بکر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی بھی فضیلت بیان فرمائی ہم اہلِ بیت سے ہیں ہم ہر صحابی یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب کرتے ہیں اعترام کرتے ہیں حضرتِ ابو بکر پاک بھی ہمارے سر کا تاج ہیں اور حضرتِ علی پاک بھی ہمارے سر کا تاج ہیں یعنی حضرتِ ابو بکر کی علیف سے لے کر علی پاک کی یا تک جتنے صحابہ اکرام ہیں سارے ہمارے سروں کا تاج ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ اکرام جیسا عشق اور ولولہ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ